ہلو فرنس والکم UPSC پرپیشن ون لی چینل میں آپ کا سواگت ہے فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈی آئی کا ایک اور کوششن سول کریں گے تو آج کا جو یہ کوششن ہے یہ بات ڈائیگرام سے سمبھن دیت ہے آپ اپنی سکرین پر جو یہ کوششن دیکھ رہے ہیں یہ کوششن 66th BPSC میں پوچھا ہوا ہے 66th BPSC کا جو منس ہوا تھا اس میں یہ کوششن جو ہے پوچھا ہوا کوششن تھا اور یہ کوششن نمبر 15 ہے اس سے پہلے ہم لوگ 12 نمبر کا کوششن 13 نمبر کا کوششن 14 نمبر کا کوششن 3 کوششن دیکھ چکے ہیں 66th BPSC کا اور یہ 15th نمبر کا کوششن ہے تو چلیے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ایک سیتل پے بنانے والی کمپنی تین پرکاروں کے X, Y تتھا Z فلیور کے پے بناتی ہے 6 ورسوں کے دوران تینوں فلیور کے پے کا اتفادن نیچے دیے گئے بہوس آلہ کا لکھا چدر سے پردرشت کیا گیا ہے اس کا دھیان کا نمبر پرسنوں کے اتفادن دیجئے تو چلیے نیچے دیکھیں یہاں پر آپ کو جو اپنی سکرین پر یہ بارڈ ڈائگرام دیکھ رہا ہے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے کیا خوزنا ہے اس سے پہلے کہ کئی ویڈیوز میں آپ کو سمجھایا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا یہ دھیان جانا چاہئے کہ یہ جو دیاجرام جو بھی دیا ہوا ہے یہ کس چیز سے جرا ہوا ہے تو اس کے اوپر یہاں پر آپ کو اسپسٹی کرنے کی X, Y, Z flavor کے سیتل پیوں کے ویڈھن ورسوں میں کمپنی دورہ کیا گیا اتفادن یعنی کی X flavor کا کوئی سیتل پی ہے Y flavor کا کوئی دوسرا پی ہے اور Z flavor کا کوئی تیسرا پی ہے تو ویڈھن ورسوں میں کمپنی دورہ کیا گیا اتفادن یہ جو آپ کو بار ڈائیگرام دیا ہوا ہے یہ اتپادن کا ہے اور کس چیز میں ہے لاکھ بوتل میں یہ آپ کو دیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورس 1995 ہے 1996 ہے 1997 ہے 1999 ہے 1999 ہے اور 2000 ایک دو تین چار پانچ چھ چھ سالوں کا جو ہے آپ کو چھ ورسوں کا سارا ڈاٹا دیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ جو دکھ رہا ہے نا یہ X flavor کا پی ہے یہ Y flavor کا پی ہے اور یہ Z flavor کا پی ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی بار ڈائیگرام ہو یا کوئی بھی پائی چارٹ ہو کچھ بھی ہو تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو ایک بار بول کے الیبریٹ کر لیجئے ان چیزوں کو تو آپ دیکھیں 1995 میں یہ X flavor کا quantity دیا ہوا ہے آپ کو یہ X flavor ہے تو X flavor کا quantity یہاں پر 50 دیا ہوا ہے یعنی کہ 50 لاکھ بوتل جو ہے 1995 میں 50 لاکھ بوتل X flavor کا بنا 1995 میں ہی Y flavor کا بوتل کتنا بنا 55 لاکھ بوتل اور 1995 میں ہی Z flavor کا بوتل جو ہے یہ 45 لاکھ بوتل بنا اسی طرح سے 1996 میں X ہے 40 اور Y ہے 60 اور Z ہے 50 تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو ایک X Y Z کر کے جو ہے آپ ایک الگ سے ایک روپ پہ یا پھر اس copy میں ہی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر مانکہ چلیے 1995 96 اس طرح سے آپ لکھ لیجئے 97 یہاں X یہاں Y یہاں Z اور جس کا جو بھی ڈاٹا ہے اس کو آپ لکھ دیجئے تو اس سے آپ کو صرف دہ ہوگی باقی اگر آپ نہیں بھی لکھتے ہیں تو تھوڑی سابدھانی آپ کو رکھنی ہوگی اور ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کا کام وہاں بھی ہو سکتا ہے تو کھل ملا کر یہاں پر ہم لوگ ان چیزوں کو تھوڑا سمجھ لیے کہ یہ جو ہے بارڈ ڈائیگرام جو بھی دیا ہوا ہے یہ سیتل پے پدارتوں کا جیسے مانکہ چلیے ماجہ ہے تو اس کا ایک الگ flavor ہے کوک ہے اس کا الگ flavor ہے تو اس طرح سے تین الگ الگ سیتل پے ہے X Y Z اور وہ 1995 میں 50 لاکھ 55 لاکھ اور 45 لاکھ بوتل اتپادیت ہوا پھر 1996 میں اتپادیت ہوا یہاں پر ڈائٹا آپ کو دیا ہوا ہے اب ہم لوگ سیدھا کوئشن پڑھاتے ہیں دیکھیں کوئشن دیا ہوا ہے کہ کس ورس میں Y flavor کے پے کے اتپادن میں پچھلے ورس کی تلنا میں سروعادھک پرتیسط اتھان یا گراؤت درج کی گئی یعنی کی اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلی کیا دیکھنا ہے کہ صرف Y flavor کے سمبت میں آپ کو پوچھا جا رہا ہے Y flavor کے پے کے اتپادن میں پچھلے ورس کی تلنا میں سروعادھک پرتیسط اتھان یا گراؤت کس میں درج کیا گیا یعنی کی آپ کو پرتیسط نکالنا پڑے گا یعنی کی جو یہ مانکے چلی 1995 میں Y flavor کا جو اتپادن ہے وہ کتنا ہوا تو 1995 میں ایک منٹ دیکھیں 1995 میں Y flavor کا اتپادن ہوا ہے پچپن لاکھ بوتل پھر 1996 میں Y flavor کا اتپادن ہوا ہے کتنا ساٹھ لاکھ بوتل 1997 میں Y flavor کا اتپادن ہوا ہے پھر پچاس لاکھ بوتل 1999 میں پچپن لاکھ بوتل 1999 میں پچاس لاکھ بوتل اور 2000 میں جو ہے پچپن لاکھ بوتل تو آپ کو question یہی پوچھ رہا ہے کہ کون سا وہ سال ہے کون سا وہ ورس ہے جس ورس پچھلے سال کی تلنا میں پچھلے ورس کی تلنا میں سب سے زیادہ اتھانیا گراؤت ہوا تو آپ دیکھیں یہاں پچپن لاکھ بوتل ہے یہاں ساٹھ لاکھ بوتل ہے تو پچپن لاکھ بوتل سے پانچ لاکھ بوتل زیادہ ہو گیا اب ساٹھ لاکھ بوتل سے سیدھا پچاس لاکھ بوتل یہاں پڑھا گیا یعنی کہ دس لاکھ بوتل کی گڑا وٹ آئی پھر اگلے سال 1999 میں پانچ لاکھ بوتل بڑھا اگر آپ یہ جو بار ڈائیگرام دیا جاتا ہے یا کوئی بھی جو آپ کو ریکھا چتر دیا جاتا ہے پائی چارٹ ہو بار ڈائیگرام ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کا سیدھا مقصد ہے کہ آپ ایک نظر میں دیکھ کے بہت کچھ اپنا کنکلوجن ڈراؤ کر سکیں اسی لیے نا کوئی آپ کو چتر کے مادھیم سے پرستط کیا جاتا ہے چیزیں تاکہ آپ کو پڑھنا نہ پڑے صرف ان چیزوں کو دیکھ کر ہی آپ ایک آورویو لگا لیں تو اس کو دیکھ کر آپ کو ایک آورویو مل گیا ہوگا کہ 1995 سے 5 لاکھ بوتل زیادہ ہوا 1996 میں پھر 1996 کی تلنامی 1997 میں 10 لاکھ بوتل کی گیرہ وٹ آ گئی پھر اس کے بعد 5 لاکھ بوتل کی اتھان یا پتن ہوا یعنی کہ اتھان یا گیرہ وٹ ہوا پھر 5 لاکھ اور 5 لاکھ تو یعنی کہ 1997 ہی لگ بھگ وہ آنسر آنا چاہیے جس ورس پچھلے سال کی تلنامی سب سے زیادہ اتھان یا گیرہ وٹ ہوئی ہے جنرلی یہاں گیرہ وٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ گرہ وٹ کی روپ میں آنسر دیں گے لیکن جو کہ آپ کو پرتیسط کی روپ میں یہاں پر کوششن کا آنسر نکالنا ہے تو ایک ایک کا آپ کو پرتیسط نکالنا ہوگا جیسے 1995 میں 55 لاکھ بوتل ہیں 1996 میں 60 لاکھ بوتل ہو گیا تو کتنا وردھی ہوا تو 5 لاکھ بوتل جو ہے 1996 میں بڑھ گیا تو 1996 میں جو پرتیسط پڑیورتن ہوا کتنا ہوا تو 5 بڑھا ہے تو 5 بٹے کتنے کی تولنا میں پچھلے سال کی تولنا میں ہمیں ساتھ تولنا ہم لوگ پچھلے سال سے کرتے ہیں تو 5 بٹے پچپن گناہ 100 یہ جو پرسنٹیج نکالے گا یہ ہو گیا 1996 میں وردھی یعنی کہ اتنا پرسنٹ کی وردھی ہوئی 1995 کی تولنا میں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے 1997 میں 60 سے 50 ہو گیا تو گرہ وٹ کتنے کی ہوئی تو مانکہ چلیئے مینس 10 کی گرہ وٹ ہوئی منس 10 یعنی کہ 60 میں سے 50 کو منس نہیں بلکہ 50 میں سے 60 کو منس کیے اور پچھلے سال کی تولنا میں یعنی کہ 60 ہم لوگ بھاگ کریں گے اور گناہ 100 اس طرح سے ہر ایک آپ کو پرسنٹیج نکال دینا ہے اور پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ کس ورس جو ہے پچھلے سال کی تولنا میں سب سے زیادہ اتھانیا گرہ وٹ ہوئی ہے تو دیکھیں یہاں پر اس کا میں سیدھا سیدھا بنا دیا ہوں کوئیسن آسان ہے اس لئے زیادہ اس پر آپ کو سمسیہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پر سیدھا میں لکھا سب سے پہلے ایرینج کٹ کے آپ کو لکھ دینا ہے کہ وائے فلیور کا جو پیکہ ہے اس کا اتھانیا کتنا ہے 1995 میں 55 لاکھ بوتل اسی طرح 1996 میں 60 لاکھ بوتل 1997 میں 50 لاکھ بوتل 1999 میں 55 لاکھ بوتل 1999 میں 50 لاکھ بوتل اور 2000 میں 55 لاکھ بوتل سب کو ایرینج کٹ کر لکھتی ہے اس کے بعد آپ کو سب کا پرسنٹیج نکالنا ہے 1995 کی تلنا میں ورس 1996 میں اتھانا میں پرتیسط پریورتن کتنا ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ 1996 میں 60 لاکھ بوتل یعنی کی 5 لاکھ بوتل کی وردھی ہوئی تو سیدھا 5 بٹے پچپن گناہ سو آپ کر سکتے تھے لیکن آپ ایرینج کر کے آپ کو چکے لکھنا ہے تو 60 منس پچپن تو یہ اس میں سے اس کو اکھٹا دیئے تو 60 منس پچپن اور بھاگا کریں گے پچپن میں پرسنٹیج نکالنے کے لیے یعنی کی سٹارٹنگ والی سال سے بھاگ کرتے ہیں تو 60 منس پچپن بٹے پچپن گناہ سو تو اس کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے کیلکولیٹر اللہ ہے تو اس لیے آپ کیلکولیٹر سے کیے وہاں پر کرنا ہے آپ کو تو یہاں پر آپ کو یہ نکل جائے گا 9.09% چلیے پہلا ہو گیا اس کے بعد دیکھیں 1996 کی تلنا میں 1997 میں اتپادن میں پرتیسط پریورتن کتنا ہوا تو اس کو ہم لوگ نکالیں گے تو آپ دیکھ لیجی 1997 میں 50 لاکھ بوتل ہے 1996 میں 60 لاکھ بوتل ہے تو 50 منس ساٹھ بٹے ساٹھ اسٹارٹنگ والا سال ہم لوگ لیں گے یہ اس کی تلنا میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو 1996 کو ہم لوگ پہلے لکھیں گے نیچے تو 50 منس ساٹھ بٹے ساٹھ گناہ سو یہ نکلے گا آپ کو मینس سولہ دس نمیب چھے چھے پرتیسط اس کے بعد 1997 کی تلنا میں ورس 1999 میں اتپادن میں پرتیسط پریورتن نکالیں تو 55 منس پچاس بٹے پچاس گناہ سو تو کلگولیٹ کریں گے تو دس پرسنٹ نکلے گا ورس 1999 کی تلنا میں ورس 1999 میں اتپادن میں پرتیسط پریورتن نکالیں تو 50 منس پچپن بٹے پچپن گناہ سو تو یہ منس 9 دس نمیب 09 پرتیسط نکلا اور پھر ورس 1999 کی تلنا میں ورس 2000 میں اتپادن میں پرتیسط پریورتن کتنا ہوگا 55 منس پچاس بٹے پچاس گناہ سو یعنی کی دس پرسنٹ تو اس طرح سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جو پہلا جو پرتیسط پریورتن ہوا اس میں 9 دس نمیب 09 پرتیسط کی ویدہ ہوئی پھر منس 16 دس نمیب 6 پرتیسط کی گراوٹ ہو گئی اور اس کے بعد 10 پرسنٹ کا اتھان ہو گیا یعنی کی 10 پرسنٹ کی پھر وردی ہوئی تو اس کا جو گیپ ہے یہ گیپ بہت زیادہ ہوا یعنی کی میں نہ 16 سے بھی 0 پر آئے تو 16 پرسنٹ پھر 10 یعنی کی 26 پرسنٹ کا جو ہے لگ بگ وردی ہوا تو 1997 میں پچھلے ورس کی تلنا میں بہت زیادہ یعنی کی سب سے زیادہ اتھان ہوا ہے تو یہی آپ کو آپ کا جو آنسر ہے یہی ہو جائے گا لاشٹ میں آپ کو لکھتے ہیں اس پرکار اسپسٹ ہے ورس 1997 میں 1996 کی تلنا میں وائی فلیور کے پے کی اتھان میں سروادھیک پرتیسط گراوٹ درج کی گئی عطا ابھیشت ورس برابر 1997 یعنی کی ابھیشت اتر 1997 آپ کا ہو گیا یہی آپ کا آنسر ہے اب جو بھی یہاں پر میں لکھا ہوں آپ لوگوں کو اگر ایک بار میں سمجھ بھی نہ آئے تو ایک بار پھر سی ویڈیو کو دیکھیں آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کوئیسن آسان ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کوئیسن دیا ہے کہ دیئے ہوئے سمیہ میں کس فلیور کے پے کا وارسی کوت پادن سربادھیک رہا تو آپ کو آپ کو جو یہاں دیا ہوا ہے کہ دیئے ہوئے سمیہ میں کس فلیور کے پے کا وارسی کوت پادن سربادھیک رہا اگر اس کوئیسن کو دیکھیں گے کیون اس کو میں مٹا دی رہا ہوں اگر آپ doen کو دیکھیں گے کیون تو کوئیسن دیکھ کے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کیس فلیور کے پے کا س wiarnik وارسی کوت پادن مٹھیک رہا تو انیس سو پنتجانوے میں ایکس کاUNT پادن انیسس سو چیانوے میں ایکس کاUNT پادن انیس سو سنتانوے میں پھر ایکس کاUNT پادن انیس سو انٹانوے میں اتفادن اور دو ہزار میں ایکس کا اتفادن ان سب کو اگر ہم لوگ جور دیں گے تو جو بھی نکلے گا پھر وائے کو ہم لوگ وائے فلیور کا اتفادن انیس سو پنچانوے سے دو ہزار ٹوٹل جتنا بھی اتفادن ہوا اس کو جوریں گے اور پھر جیڈ فلیور کا جو اتفادن ہے انیس سو پنچانوے سے دو ہزار کے بیچ اس کو جوریں گے تو کوششن آپ کو یہی بول رہا ہے کہ دیئے ہوئے سمیہ میں کس فلیور کے پے کا وارسک اتفادن سربادکرا تو جس کا وارسک اتفادن سب سے زیادہ رہے گا اس کو لکھ دیں گے لیکن یہاں پر ایک پینچ کیا ہے کہ اس کا جب آپ انگلیس ورزن پڑھیں گے کوششن کا دیکھیں کوششن کا انگلیس ورزن جب آپ پڑھیں گے تو دیا ہوا ہے کہ for which flavor the average annual production is maximum یعنی کہ یہاں پر آپ کو average کی بات کر دیا ہے جبکہ ہندی کے کوششن میں آپ کو دیا ہوا تھا annual production کس میں maximum ہے تو چونکہ انگلیس والا کوششن اور ہندی والی کوششن میں انتر آ گیا تو آپ کو آپ سب کو یہ صلاح دی جاری ہے کہ جب بھی آپ ہندی والا کوششن پڑھتے ہیں تو ایک بار آپ جرور انگلیس والی کوششن پر بھی اپنی نظر ایک بار دور آ لیں کیونکہ اگر کچھ بھی انتر آتا ہے تو پھر انگلیس والا ہی کوششن آپ کا وہاں پر valid ہوگا تو اگر کوئی ہندی والا کوششن پڑھ کے اس کوششن کو solve کریں تو ایکس کا جتنا بھی اتپادن چھ سال میں ہوا مانکہ چلیئے پچپن پلس چالیس پلس جو بھی ہے تو اس کو وہ لکھے گا لیکن انگلیس والے کوششن کے حساب سے average annual production آپ کو پوچھ رہا ہے تو جو بھی پلس ہوگا اس میں ہم لوگ پھر اس کا عوصت نکالیں گے بٹی اچھے کرنا ہوگا ہم لوگوں کو اگر چھ سال کا ہم لوگ نکالیں تو چھے سے بھاگ کر دیں گے تب وہ عوصت نکلے گا تو ہم لوگوں کو انگلیس والے ورجن کے حساب سے ہی اس کوششن کو بنانا ہے تو یہاں پر سیدھا میں کیا کیا ہوں اس کو آپ دیکھئے دیکھئے میں لکھا کیا کہ دیئے گئے سمیہ میں ایکس فلیور کے پے کا عوصت وارسی کو اتپادن تو ایکس فلیور کا جو اتپادن ہے انیس سو پنچانوے میں پچاس ہے پھر چالیس ہے اس طرح سے پچپن پتالیس ساٹھ پچاس اور سارے کو چھے سے بھاگ دیں گے کیونکہ چھے سال کا عوصت نکالنا ہے تو پہلا جو ہے ایکس فلیور کا جو عوصت وارسی کو اتپادن نکلا وہ پچاس لاکھ بوتل نکلا اسی طرح سے وائی فلیور کا جو عوصت وارسی کو اتپادن ہے اس کو ہر سال جتنا بھی اس کا اتپادن ہوا اس کو جوڑ دیں گے اور چھے سے بھاگ دیں گے تو یہ نکل جائے گا چوون دسم لگ ایک چھے لاکھ بوتل اور جیڈ فلیور کے پے کا جو عوصت وارسی کو اتپادن ہے وہ نکل جائے گا کتنا پیتالیس پچاس ساٹھ ساٹھ پیتالیس چالیس ان سب کو جوڑ کے چھے سے بھاگ دے دیں گے یہ نکل جائے گا پچاس لاکھ مطل تو یہاں تینوں کو دیکھنے کے بعد اسپسٹ ہے کہ یہ والا جو آپ کو اتپادن دیکھ رہا ہے یعنی کی وائی فلیور کا جو اوسط وارسی کو اتپادن ہے یہ سب سے زیادہ ہے تو لاسٹ میں آپ لکھ دیجئے اسپسٹ ہے کہ دیئے گئے سمیہ میں وائی فلیور کا جو پی ہے اس کا اوسط وارسی کو اتپادن سروادھیک ہے اتا ابھیشت اتر بڑابر وائی فلیور اس طرح سے اسپسٹ کر کے جواب لکھ دیں گے تو یہ اور بھی سٹھیک ہو جائے گا آپ کا آنسر ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں سی نمبر کا جو ہے یعنی کی گر نمبر کا جو کوششن ہے یہ بول رہا ہے کہ ایکس فلیور کے پی کے انیس سو پنچانوے تتھا انیس سو چھیانوے کے کل اتپادن کا جیڈ فلیور کے انیس سو چھانوے تتھا انیس سو انٹھانوے کی کل اتپادن کتنا پرتی ساتھ ہے تو ایکس فلیور میں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے ایکس فلیور کا دیکھیں گے انیس سو پنچانوے میں اتپادن کتنا ہوا اور ایکس فلیور کا انیس سو چھیانوے میں اتپادن کتنا ہوا اس کو جوڑ دیں گے تو کل اتپادن نکل گیا پھر جیڈ فلیور کا انیس سو چھانوے میں اتپادن دیکھیں گے اور 1999 میں اتوادن دیکھیں گے ان دونوں کو بھی جوڑ دیں گے اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ X flavor کا جو ان دونوں کا اتوادن ہے اس کا Z flavor 1997 میں 1999 کا کول اتوادن کتنا پرتیسط رہا ہے دیکھ لیجیے یہاں پر سیدھا آسان question تھا دیکھیں کیا ہم لوگ کیے X flavor کا جو پے ہے اس کا 1995 1996 کا کول اتوادن ہم لوگ کر لیے تو یہ نکلا 90 لاکھ بوتل اسی طرح سے Z flavor کا جو پے ہے اس کا 1997-1999 میں کول اتوادن ہو گیا 120 لاکھ بوتل اور آپ کو question یہی بول رہا ہے کہ جو X flavor والا جو وہ دونوں سال کا اتوادن ہے اس کا کتنا پرتیسط Z flavor کا ہے ان دونوں سال میں ملا کر تو 90 لاکھ بوتل کا X پرتیسط برابر 120 لاکھ بوتل اور 90 گناہ X بٹے 100 برابر 120 اسی کو آپ calculate کر دیں گے تو یہ نکل جائے گا 133.33% اور یہی ہو گیا آپ کو ابھیسٹ اتر اب تھوڑا سا confusion اس question میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر 120 کا X پرتیسط برابر 90 کریں یا 90 کا X پرتیسط برابر 120 کریں تو آپ question ایک بار جو ہے نا جب دھیان سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسی میں اس کا جواب مل جائے گا دیکھیں X flavor کے پے کا 1995 تھا 1996 کے کل اتوادن کا Z flavor کے 1997-1999 کا کل اتوادن کتنا پرتیسط ہے جب آپ کو اس طرح سے پینچیدہ دے تو آپ ایک چھوٹا سا example مان کے کام کیجئے تو آپ کا لینگ بیچ آسان ہو جائے گا جیسے سیدھا آپ کو یہ پوچھے کہ X flavor کا کل اتوادن یہ 1995-1996 خوٹا دیجئے X flavor کا کل اتوادن X flavor کے کل اتوادن کا Z flavor کا کل اتوادن کتنا پرتیسط ہے تو X flavor کے کل اتوادن کا مان کے چلیے یہ X flavor ہے X flavor کے کل اتوادن کا Z flavor کتنا پرتیسط ہے تو Z flavor نہ کتنا پرتیسط ہے تو X کا X پرتیسط بڑابر Z نکل جائے گا یعنی کی Z کتنا پرتیسط ہے تو Z اگر X flavor کا X پرتیسط بڑابر Z یہی اس کا calculation ہوا تو جب بھی آپ کو کوئی بڑا سا calculation اس طرح سے دے دینا تو اس کو آپ کوسس کیجئے کہ کوئی چھوٹا example لے کے اور پھر ایک بار اس کو set کیجئے تو ہو سکتا ہے آپ کا کام جو ہے بہت آسانی سے ہو جائے چیزیں آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی چلیے اسی طرح سے اب جو last والا ہے question اس کو ہم لگ دیکھتے ہیں اچھا گھا نمبر کا question یہ بچ گیا X flavor والے پے کا دیکھیں X flavor والے پے کا 1995 تا 1996 1997 کے اوسط اتفادن ایموم Y flavor والے پے کا 1999 1999 تا 2000 کے اوسط اتفادن میں کتنا انتر ہے اور بھی آسان ہے X flavor کا ہم لوگ 1995 میں 1996 میں 1997 میں جو بھی اوسط اتفادن ہے وہ نکال دیں گے Y flavor کا جو پے ہے اس کا 1999 99 اور 2000 کا اوسط اتفادن نکال دیں گے اور پھر اس کا انتر نکال دیں گے یہاں پر دیکھیں آپ کو گھر نمبر کا کیا بول رہا ہے X flavor والے پے کا 1995 1996 1997 کا اوسط اتفادن ہم لوگ اس بارٹ ڈائیگرام کو جو ہے دیکھیں گے اور اس کے بعد 50 40 55 اس تینوں کو جور کے اور اوسط پوچھ رہا ہے تو تین سے بھاگ دے دیں گے تو یہ نکل گیا آپ کو 145 3 لاکھ بوتل اسی طرح سے Y flavor والا پے جو ہے 1999 1999 اور 2000 کا اوسط اتفادن ہم لوگ 55 55 55 3 کر دیں گے تو یہ نکل جائے گا آپ کو 160 3 لاکھ بوتل اور آپ چونکہ انتر پوچھ رہا ہے تو جو بڑا ہے اس میں سے چھوٹا کو گھٹا لیں گے تو آپ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کا فیصلہ کیسے ہوگا چونکہ دونوں کا ہر بڑا بڑا ہے تو جو انس جس کا 15 1 3 3 9 یہ 53 0 something ہوگا تو آپ اس میں سے اس کو منس کر دینا ہے بڑے میں سے چھوٹے کو انتر نکالنے کے لئے تو اس طرح سے ہم لوگ جب انتر کریں گے تو یہ نکل جائے گا آپ کو 5 لاکھ بوتل اور یہی آپ کو 5 لاکھ بوتل جو ہے اس کا آنسر ہو گیا چلیے اور last question یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے last question آپ دیکھیں ایک بار last question آپ کا ہے جیڈ flavor کے پے کے اتپادن میں 1998 کے ساپ ایکس 2000 میں کتنے پرتیسط کی گراؤت درج کی گئی ہے تو جیڈ flavor کا اتپادن ہے اس میں 1998 کے ساپ ایکس تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ جیڈ flavor جو ہے جیڈ flavor کا ہم لوگ 1998 میں کتنا تھا اتپادن اور 2000 میں کتنا اتپادن تھا تو دیکھیں 1999 میں اتپادن ہے 60 لاک بوتل اور 2000 میں اس کا 40 لاک بوتل تو پہلے arrange کر کے آپ لیکھ دیجئے کہ 1999 میں اتپادن 60 لاک بوتل 2000 میں اتپادن 40 لاک بوتل اور کتنا پرتیسط کی گراؤت درج گئی تو پرتیسط اس کا نکال دیں گے تو دیکھیں 1999 میں جیڈ فلیور کے اتپادن 60 لاک بوتل 2000 میں جیڈ فلیور کے اتپادن 40 لاک بوتل 1999 کی تلنام اتپادن میں گراؤت کتنا ہوا 60 منس چالیس یعنی 20 لاک بوتل اگر سیدھا زیدہ کریں تو یہ 20 لاک بوتل ہو گیا اور یہی جو ہے 20 60 کیونکہ یہ 1998 کی تلنا میں آپ کو پوچھ رہا ہے تو جس کی تلنا میں پوچھتا ہے اس کو نیچے لکھتے ہیں تو 23 33 33 % ہی جو ہے گراؤت درج کی گئی یہی آپ کا آنسر ہو گیا تو اس طرح سے یہ جو پورا آپ کا دی آئی کا کوششن تھا جو 66 BPSC میں پوچھا گیا وہ چاروں ہی کوششن میں آپ کو solve کروا دیا with concept اس پیٹرن پر کوئی بھی کوششن آئے گا تو آپ سکشن کو solve کرنے کے لئے آگے کسی بھی طرح کا کوششن ہوگا اس کو آپ ایک بار انگلیس میں بھی جرور پڑھ لیا کریں تا کی آپ کا confusion ہے یا کسی بھی طرح ڈاؤٹ ہے وہ نہ رہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا